اگر آپ چاہتے ہیں گلاب میں اسکیل کی پروبلم کبھی نہ آئے ڈائے بیک گلاب نہ کرے رود روڈ نہ ہو فنگس وال میں نہ بنے اور گلاب ایک بار لگا دینے کے بعد گلاب آپ کا ہمیشہ آپ کے پاس رہے اچھا گروہ ہوتا رہے ہرہ بھرا رہے چاہے کتنی بھی تیج گرمی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو تو گلاب کی پورٹنگ میچچر سب سے پہلے آپ کو سمجھنی پڑے گی جو میں کئی سالوں سے یوز کر رہا ہوں اور آس تک اسکیل کی پروبلم رود روڈ کی پروبلم یا فنگس کی پروبلم نہیں آئی ہے یہ میں دعوے صاحب سے کہہ رہا ہوں آپ کو میری پورٹنگ سوائل کی وجہ سے کبھی بھی اسکیل اور رود روڈ کی پروبلم نہیں آئے گی اور نہ ہی گلاب آپ کا تیج گرمی اور برسات میں مرے گا اگر پورٹنگ میچچر آڈیل نہیں ہے گلاب کے لیے پھر سمجھ لیجئے آپ کا گلاب ہنٹر پرسن گرمیوں میں یا برسات میں خراب ہو جائے گا رود روڈ سے ڈائے بیک سے یا فی اسکیل کی پروبلم سے کیونکہ گلاب کو ہلکی اور ہوا در پورٹنگ سوال پسند ہوتی ہے پھر چاہے وہ سنڈر ہو یا پھر میں جو پورٹنگ سوال بتانے جا رہا ہوں گلاب کو ایسی پورٹنگ میچچر پسند ہے جس میں پانی ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہیے یا سرکولیشن سوال کا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور پانی دیتے ہی تورن سارا پانی ڈرین آؤٹ ہو جانا چاہیے بس سمل لیجئے فی اسکیل کی پروبلم رود روڈ اور فنگس کی پروبلم کبھی بھی آپ کے گلاب میں نہیں آئے گی کم سبدوں میں ایسے سمل لیجئے گلاب کو موش سوال میں رہنا پسند ہوتا ہے جس سوال میں پانی کھڑا نہ رہا ہے بس سوال میں نمی بنی رہا ہے سوال ہوا دار رہا ہے یہ نسری سے میں گلاب خرید کے لائیا ہوں یہ سارے کلے سوال میں ہیں پچاس روپے کا ایک پودھا پڑا ہے مجھے آپ چاہے ریڈ سوال والا گلاب لائیے یا کلے سوال والا گلاب لائیے کیسا بھی سوال والا گلاب نسری سے لائیے آپ کو بس میری طرح گلاب لگا دینا ہے جیسے جیسے میں بتاتا چلوں گا ایک جروری بار یہ ہے کہ جب سوال اپر سے ڈرائی ہو جائے اس طرح سے تب ہی آپ کو گلاب پودھ میں لگانے کی تیاری کرنی ہے یہ بات دھیان رکھئے گا آپ کو لینے ہی اس طرح کے پودھ جس میں ڈرین ہولز زیادہ سے زیادہ ہوں میں نے دس انچ پودھ لیا ہے جس پودھ میں گلاب لگانا ہے اس پودھ کا 40% رائی سسک لینی ہے 40% گارڈن سوال اور 20% کمپوز لینی ہے یہ میں نے 40% رائی سسک لے لی ہے 40% گارڈن سوال لے لی اور کمپوز کئی سالوں سے یہ والی یوز کر رہا ہوں جب سے گارڈننگ شروع کری ہے یہ 20 کےجی کی بوری 220 روپے کی ملتی ہے اس میں گوبر خات پتیوں کی خات لکڑی کی راک اور بھی بہت کچھ اورگنیک ہے اس میں کچھ بھی کیمیکل نہیں ملائے گیا ہے یہ 20% لینی ہے اچھے سے مکس کر لیجے اس طرح سے دیکھئے یہ ہے پرفیکٹ اور آئیڈیل پوٹنگ سوال گلاب کے لیے بس آپ کو اسی طرح بنا لینی ہے پوٹنگ سوال ریڈی ہے اب آپ کو لینا ہے پوٹ اور پوٹ کی نیچے دو اینج تک تھرمو کول کے ٹوڑے چھوٹے چھوٹے ٹوڑ کے رکھ دینے ہیں اس طرح سے تھرمو کول نیچے اس طرح سے رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پودھوں کو یہ جانیے تھرمو کول ائر آکسیجن بیٹ کور کرتا ہے یعنی ائر نیچے بنی رہتی ہے روٹس میں اور کولڈ ایکچینجر نہیں ہوتا یعنی گرمی کا آدان پدان نہیں کرتا نہیں تھنڈی کا آدان پدان کرتا ہے نہیں نمی کا آدان پدان کرتا ہے نہیں ساؤنڈ کا نہیں الیکٹری سٹی کا نہیں فنگس کا نہیں ائر کا اور اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ ائر بابلز ہونے سے یہ شوق ویو ایبزورب کر لیتا ہے یعنی کوئی بھی آپ کا قیمتی سمان اگر باکس میں تھرمو کول لگایا گیا ہے تو آپ کا ناجک سمان ٹوٹے گا نہیں بھلے وہ کانچ کا سمان ہو یا آپ کی ٹی وی فریج ہو جب آپ نیا خرید کے لاتے ہیں گھر تھرمو کول سے باہر کی گرمی باہر ہی رہے گی اندر کی تھنڈی اندر ہی رہے گی یا پھر آپ ایسے سمان لیجئے باہر کی تھنڈی اندر نہیں آئے گی اندر کی گرمی باہر نہیں جائے گی آپ کو اور اچھے سے سمجھاتا ہوں تیج گرمیوں کے موسم میں جب آپ پوٹس اپنی چھت پہ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے گرمیوں میں چھت کی فرس کتنی گرم ہوتی ہے گرمیوں میں ٹمبریچر بیالیس پیتالی چھےالیس تک کا پہنچ جاتا ہے پلہ جو آپ کی چھت کی فرس ہوتی ہے وہ بھی پانچ ڈگری ٹمبریچر اوپر فکتی ہے لیکن جب آپ تھرمو کول پہ پوٹس رکھتے ہیں تو چھت کی فرس کی ہیٹ تھرمو کول کو کراوس نہیں کر پاتی ہے جسے روٹس تیج گرمیوں میں بھی تھنڈی بنی رہتی ہیں جو گلاب کے سب سے جروری ہے گرمیوں میں برف بھی تھرمو کول میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کی ہیٹ اندر نہ آئے اور اندر کا ٹمبریچر مینٹین رہے جس سے برف پگلتی نہیں ہے آپ کی فریج میں تھرمو کول یوز کیا جاتا ہے بڑے بڑے کول سٹوریج روم میں چیمبر میں کول سٹوریج باکس میں جس میں آپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلز ایک ایک سال تک رکھی جاتی ہیں ایتھلین گیس میں ویڈیو میں کچھ باتیں میں بول نہیں سکتا لیکن مارکٹ کے فروٹس اچھے سے دھو کر اور ہو سکے تو چھکلا چھیل کے کھائے کریے بہت سے لوگ ٹیریس گارڈننگ کے لیے تھرمو کول باکس اس لیے یوز کرنے لگے ہیں تاکہ چھت بھی ہلکی رہے اور گرمیوں کی جو تیز گرمی ہوتی ہے گرم ہوا ہوتی ہے اس سے سوائل اور روٹس اور ہیٹ سٹریس سے بچی رہے اور سوائل کی نمی جلدی اڑے نہیں نمی بنی رہے کیونکہ تھرمو کول باکس میں ہوا اور گرمی کا آدان پردہ نہیں ہوتا ہے چاہے کتنی بھی تیز دھوپ ہو گرمیوں میں شورٹ میں یہی کہوں گا اگر میں اپنے پلانٹس میں تھرمو کول یوز کرتا ہوں تو اس کے ایک نہیں کئی فائدہ ہیں کیونکہ سوائل اور روٹس تیز گرمیوں میں بھی تھنڈی رہتی ہیں پانی ڈی ناؤٹ اچھے سے ہو جاتا ہے وارٹر لاؤگ اور پودھا رکھ دیکھ لینا ہے کی اوپر یا بہت نیچے تو نہیں ہے لیویل ایک دم صحیح ہے اب آپ کو پولی بیک کٹ کر لینا ہے چون نی کے پولی بیک کو بچانے کے چکر میں کھیچ تانی مت کر پودھا نکالتے وقت اس کے بعد آپ کو لینی ہے ایک چھوٹی کہچی اور کہچی کی نوک سے یہ 20% کلے سوال ہٹا دینی ہے چاروں طرف سے تھوڑی روٹس کے ساتھ کوئی چھیر چھار نہیں کرنی ہے بس 20% سوال ہٹا دینی ہے چاروں طرف سے چاہا ریڈ سوال والا گلاب ہو یا کلے سوال والا یا کیسی بھی سوال والا ہو آپ کو بس اس طرح 20% سوال کنارے کنارے سے ہٹا دینی ہے خورج کے اس کے بعد پودھا پورٹ میں لگا دینا ہے بس پودھے کا یہ grafted portion سوال کے اوپر رہنا چاہیے اور سوال مکچر بھر دینا چاروں طرف سے دبا دبا کے سوال مکچر پورا اوپر تک پورٹ میں نہیں بن دو انچ کا گیب رکھی گا پورٹ میں تاکہ پانی دیتے بن اور نئی بلیڈ سے جو برانچ بھوری سوکی ہو گئی ہیں انہیں کٹ کر دینا اس طرح سے تاکہ پودھا پورا کلین ہو جائے بس دیکھئے ہو گیا بس آپ کو گلاب اسی طرح لگا دینا ہے اور کلی سوائل جو 20% نکلی تھی اسے کیسے پرفیکٹ بناتا ہوں اور کیسے یوز کرتا ہوں گلاب میں یہ دیکھ لیجئے آپ کو کلی سوائل اس طرح سے ڈرائی ہونے پر فور لینی ہے کلی سوائل جب ڈرائی ہوتی ہے پھر آپ اس طرح سے فور اب یہ کلی سوائل نہیں رہی یہ بھی ایک پرفیکٹ سوائل ہو گئی ہے گلاب یا کسی بھی پودھے کے لیے جس میں پانی ترن نکل جائے گرمیوں میں مہچر بنا رہے گا برساد میں پانی کھڑا نہیں رہے گا اور سوائل پتھر جیسی ہار کبھی نہیں ہوگی سوائل ڈرائی ہونے پر بس آپ اسی طرح کسی بھی چیز کو یوٹلائز کرنا آنا چاہیے کچھ بھی بیکار نہیں ہوتا اگر آپ اس چیز سے فائدہ لینا چاہتے ہیں میں نے چار گلاب لگا دیئے ہیں پانی تب تک دینا ہے جب تک پانی ڈرین آوٹ نہ ہونے لگے پانی دو بار پانی دینا پڑے رک رک کے یہاں پر ایک اور جب آپ اس میتھر سے لگائیں گے پھر آپ پانی ہر بار تنے کے آس پاس دینا ہے سب پہلے اچھے پوری گیلی ہو جائے آپ اگر کنارے پانی دیں پانی جسے ہوگا یہ پانی سوائل آپ نے جو بنائی ہے اس سارا پانی پورٹ کے نیچے سے ترن نگلتا چلا جائے گا اور آپ کو لگے گا کلے سوائل یا ریڈ سوائل جس میں پودھا لگا ہے وہ بھیگ گئی ہے جب کی ایسا نہیں ہے اس لیے ہمیشہ تنے پہ پانی دیجئے اس طرح سے تاگ کلے یا ریڈ سوائل اچھے سے بھیگ تی چلے دیکھئے ان چاروں میں اچھے سوائل دے دیا ہے پانی ترن ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے آپ کو تین دن کے بعد جب سوائل ڈرائ ہو جائے پھر اوپر کی رائس ہس ہٹا دینی ہے کیونکہ اوپر اوپر رائس ہس جو آگئی ہے یہ ملچنگ کا کام کرنے لگے گی جو کی ونٹر میں ملچنگ جرورت نہیں ہے گرمیوں میں ملچنگ جرورت ہوتی ہے گلا سے نسری والا گلا لگا دینا ہے چاہے کلے سوائل والا گلا لائیے یا رڈ سوائل والا یا کیسی بھی سوائل والا گلا لائیے اور آپ گلا لگا دینے کے بعد فول ڈی ڈائریک سن لائیڈ میں رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہے نہ پتیاں ڈاؤن ہوں گی نہ پودھا مر جائے گا کچھ بھی نہیں ہو گا جتنے من ہو اتنے گلا لائیے نہ ریڈ سوائل کی چندہ کریے نہ کلے سوائل کی چندہ کریے بھائی یہی سے میتھ آپ فالو کریے نئے گلا میں فیڈنگ کب اور کیا دینی ہے تاکہ اسی ونٹر میں یہ گلا جلدی کھنا اور بڑا ہو جائے اور ویڈیو لائک بھی کر دیا کریے اور ہمیشہ آپ کے لئے صحیح ویڈیو لاتا رہوں ملتے نیکس ویڈیو میں